بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھرنے سے کیا اس فیصلے کا کوئی لنک ہے جو آدمیہ صاحب کو ریلیف مل رہا ہے حکومت کی جانب سے یا ملنے کا امکان ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف جو فیصلوں میں اٹل تھے کوئی فیصلہ کر لیتے تھے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ باہر نہیں جانا تو فیصلے میں نرمی کس وجہ سے آئی دیکھئے یہ نواز شریف صاحب کی جانب سے ان کے جو قریبی ان کے رفقہ تھے ان کو ہمیشہ یہ پیغام دیا گیا کہ وہ باہر کسی صورت نہیں جائیں گے نہ وہ اپنا علاج کے نام کے اوپر نہ ہی کسی اور سلسلے کے اندر لیکن یہ پیش رفت کافی عرصے سے جاری تھی انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی جاری تھی شباش شریف صاحب فلی ایکٹیو تھے لیکن اگر آپ اس صورتحال کو اس ناظر کے اندر دیکھیں کہ گدشتہ بارہ روز کے دوران جب ازادی مارچ کا آغاز ہوا مختلف مطالبات کی نام کے اوپر اور وہ اس کے بعد پھر وہ اسلامباد میں دھرنے میں منتقیل ہوا جس کو مجموعی طور کے اوپر اب بارہ دن ہو چکے ہیں اس بارہ دنوں کے دوران اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں نے سب سے زیادہ انہیں فائدہ حاصل ہوئے ان کی وہ مشکلات جو تمام تر کوششوں کے باوجود بڑے جلسے سخت بیانات اور اپنی ان کی لابنگ تمام تر کوششوں کے باوجود ان کی مشکلات نہیں کم ہو رہی تھی لیکن استائیس اکتوبر سے آٹھ نومبر کے دوران اگر ہم دیکھیں تو ان کی بہت کچھ انہوں نے حاصل کی ہے اپنے کیسز کے حوالے سے اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کمفرٹ لیول کے حوالے سے رات گیارہ بجے کے لگ بگ پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتے ہیں پہلے تو حکومت سے مطالبہ کیا کرتی تھی اپوزیشن احتجاج کرتی تھی لیکن پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو جاتے ہیں تو یہ کافی ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس سارے ازادی مار سے دھرنے کے دوران اپیرنٹلی حکومتی مذاکراتی ٹیم اور اپوزیشن کی جو رہبر کمیٹی ہے وہ دیگر معاملات کے اوپر گفت کو کر رہی ہیں لیکن جیسے پہلے کے اپنے پروگرام میں ہم نے بتایا کہ اصل مذاکرات ڈیفرنٹ ڈرائنگ رومز میں ڈیفرنٹ شخصیات کی مبین ہو رہے ہیں اور اب کوئی ڈیل مانے یا ڈیل نہ مانے یہ الگ بات لیکن بہت سی چیزیں اس دھرنے کے ساتھ کنیکٹ ہیں جو مختلف شخصیات کی انوالمنٹ کی وجہ سے اب وہ اپنے لوجیکل اینڈ کی جانے بڑھ رہی ہیں تو بھٹی صاحب یہ بتائے کہ اس دھرنے سے حکومت کو اپوزیشن کو اور عوام کو کیا ملا جی اگزیکلی اگر یہ دیکھا جائے تو 27 اکتوبر سے اب تک اپوزیشن نے اپنے مطالبات سے ہٹ کر جو دین مشکلات کا انہیں سامنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون مولا فضل الرحمن صاحب کے پیروکاروں کی قربانیوں ان کے لانگ مارچ اور اسلامباد کے سخت ترین موسم کے اندر سخت سردی کے اندر ان کی ایفرٹس کی نتیجے میں انہیں بہت سا ریلیف مل چکا ہے اور ان کی بہت سی مشکلات کم ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں حکومتی کارکردگی کے اندر بھی اچانک بہت بہتری آپ کو ریکارڈ ہوتی آپ کر سکتے ہیں پرائم نیسٹر نے آج چھ ارب روپے کا پیکج کا ناؤنس کی ہے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے یوٹیلٹی سٹور جو کہ بند ہونے جارہا تھا جس کے ورکرز کو فارق کرنے کی تیاری کی جاری تھی اب یہ چھ ارب روپے کی ایک ایسی رقم ہے جو یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کو ایک بڑا اس سے فائدہ ملے گا اس کے ساتھ حکومت کی جانب سے حکومتی وزراء کی جانب سے اپنے امور کے نمٹانے سے متعلق ذمہ داری کا احساس ذمہ داری بڑھ گئے ڈیلی بیسٹس کے اوپر اپنی کارکردگی بتائی جاری عوام سے عوام کے لیے مختلف پلینز اور جو حکومت نے ایک دامات کی ہیں ان سے متعلق بریفنگ دی جاری ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سارے دھرنے کے دوران ہوئی ہیں اپوزیشن کے مسائل ہوئے ہیں عوام کو جن مہگائی کے مسائل کا سامنا تھا ان کو آٹا سستہ ملے گا اب چینی سستی ملے گی کم ریٹ پر ملے گا دالیں اور چاول انتہائی سستے ریٹ پر ملنا شروع ہوں گے تو کیا یوٹیلٹی کارپوریشن کے جو منازمین فائدگ ہو رہے تھے وہ بھی وجہ جانگے اب تو یقینی طور پر بچیں گی اس صورتحال کے اندر تو حکومت کتن ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائی گی اس کے بعد ٹریڈرز کے گزشتہ چھ سات ماہ سے وہ سرا پہت جائے تھے شٹر ڈاؤن ہر تالیں کر رہے تھے شنافتی کارٹ کی شرط ختم نہیں ہو رہی تھی وہ مسئلہ بھی اسی ازادی مارٹ اور دھرنے کے پریشر کے اندر حل ہو گیا اس کے بعد اب نواز شیف صاحب کے اگر ہم معاملے کی بات کریں تو وہ بھی حل ہونے کی جانب تقریباً جا رہے ہیں جو اپنے انہوں نے بیرون ملک جانے دو تین اس کے اندر اپ ڈیٹ یہ ضرور ہیں کہ نواز شیف صاحب کو جو وزارت داخلہ نے ایک اوٹی پی ون ٹائم پرمیشن ان کی کیٹیگری ہے اس کے تحت ان کا نامی سلسل نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اگر دوسری مرتبہ پاکستان آکے دوبارہ واپس جائیں گے دوبارہ انہیں وزارت داخلہ سے پرمیشن حاصل کرنا ہوگی لیکن امپورٹنڈ یہ ہے کہ جو ان کی زمانہ تو ہی تھی آٹھ ہفتوں کے لیے چھے ہفتے تقریباً باقی ہیں تو اس چھے ہفتے کے اندر تو ان کا علاج مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے گا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں چیلنج بڑھیں گے کہ جب پنجاب حکومت سے دوبارہ وہ زمانت کی درخواست کرے گی مسلم ایک نون تو یہ چیزیں بھی آنے والے دنوں کے اندر تیہ ہوں گی لیکن جو ہم نے اس دھرنے کے جو اصل پیروکار ہیں اور جو شرکہ ہیں جو اسلامباد کے سخت موسم سرما کے اندر دن رات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مشکلات میڈیا نے بتائیں سوشل میڈیا پر بھی آئیں لیکن آپ سن کر یہ حران ہوں گے جو جمعیت علمہ السلام کے چلیں سینئر رہنمات اپنی جگہ کے اوپر مولانا فضل رحمان صاحب کے بھائی جو گاہے بگاہی اس کنٹینر پر بھی دکھائی دی ہیں مولانا لطف الرحمان صاحب اب ایسے موقع کے اوپر جب دو روز یہاں بارش ہوئی سخت موسم سر تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسلامباد کے ایک مہنگترین ایک تجارتی مرکز کا دورہ کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں وہاں پر بہت مہنگترین ریسٹورنٹس ہیں وہاں سے وہ کھانا کھاتے ہوئے اور بڑے ریلیکس طریقے سے اسلامباد کی لائف کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ دھرنے کے اندر موجود وہ لوگ جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں جنہیں لائے گیا تھا یہاں پر مختلف مطالبات کی منظوری کے نام کے اوپر ان سے اس کڑے موسم کے اندر کوئی ظاہر جہتی کے لیے نہیں پہنچا انہیں خوراک کی وہاں پر جس قسم کی کھانا بنانے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا مولانا لطف الرحمان صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا عطاور الرحمان صاحب ڈیٹ ٹائم کے اندر کبھی جا کے انہوں نے اپنے پیروکاروں کی دھرنے کی شرکا کی کوئی حوصلہ افضائی نہیں کی شام کے وقت بیانات ضرور ہوتے ہیں لیکن وہاں پر موجود لوگوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے یہ وہ سیم سیچوئیشن